اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم جنرل میت کلاس نائنٹ اور اس کی مشک تین شریعہ دو کا سوال نمبر چھے حل کریں گے سوال نمبر چھے ہے ایک دکاندار اشیاء پر ایسی قیمت درج کرتا ہے کہ دس فیصد چھوٹ کے باوجود اسے پندرہ فیصد نفع حاصل ہوتا ہے یعنی کہ دکاندار اشیاء پر ایسی قیمت درج کرتا ہے یعنی خود ہی وہ قیمت درج کرتا ہے اگر ایک چیز پر قیمت خرید سات سو بیس روپے ہو تو اس پر درج شدہ قیمت معلوم کیجئے ان کے قیمت خرید سات سو بیس روپے دی ہوئی ہے تو ہم نے درج شدہ قیمت معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کو حل کرتے ہیں سوال نمبر چھے قیمت خرید کتنی ہیں سات سو بیس قیمت خرید سات سو بیس روپے چھوٹ فیصد چھوٹ کتنے فیصد ہیں دس فیصد چھوٹ ہیں اور نفع کتنا اصل کرتا ہے پندرہ فیصد تو ہم نے درج شدہ قیمت معلوم کرنی ہے اب دیکھیں قیمت خرید اور نفع دیا ہوئے تو ہم قیمت فروخت معلوم کر سکتے ہیں تو پہلے قیمت فروخت معلوم کریں گے قیمت فروخت سو جمع نفع فیصد تقسیم سو ضرب قیمت خرید سو جمع نفع فیصد کتنا ہے پندرہ فیصد تو یہاں پہ پندرہ لکھیں گے تقسیم سو قیمت خرید سات سو بیس ٹھیک ہے اب سو جمع پندرہ تو یہ آگیا ایک سو پندرہ تقسیم سو ضرب سات سو بیس قیمت فروخت ایک سو پندرہ کو سات سو بیس سے ضرب کریں گے اور اس کا جو جواب آئے گا اس کو سو پہ تقسیم کر دیں گے ایک سو پندرہ ضرب سات سو بیس تقسیم سو تو یہ آگے آٹھ سو اٹھائیس روپے قیمت فروخت آگی آٹھ سو اٹھائیس روپے اب ہم درج شدہ قیمت معلوم کریں گے جو ہمیں کہا گیا تھا درج شدہ قیمت درج شدہ قیمت کا فارمولا کیا ہے سو تقسیم سو منفی چھوٹ فیصد ضرب قیمت فروخت سو سو منفی چھوٹ فیصد چھوٹ کتنی ہیں داس فیصد تو یہاں پہ لکھیں گے داس ضرب قیمت فروخت قیمت فروخت ہے آٹھ سو اٹھائیس ٹھیک سو منفی داس تو یہ آگیا نوے ضرب آٹھ سو اٹھائیس سو کو ضرب کریں گے آٹھ سو اٹھائیس سے تو اس کا جو جواب آئے گا اس کو نوے پہ تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس درد شدہ قیمت آ جائے گی آٹھ سو اٹھائیس ضرب سو تقسیم نوے تو یہ آگیا نو سو بیس روپے درد شدہ قیمت کتنی آگئی نو سو بیس تو یہ ہمارے پاس درد شدہ قیمت آگئی تو یہ سوال نمبر چھے مکمل ہو گیا اور اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لازمی کمنٹ بکس میں کمنٹ کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ خدا حافظ